ہی گائیز آدم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک سلیسر مووی جس کا نام ہے دی ویلڈ یہ دو ہزار توبیس کی لیٹسٹ مووی ہے اور مووی کے اندر کافی جدہ خون خراب آئے اس وجہ سے ہم کچھ کلپس کو بلر کر دیں گے مووی کافی جدہ ہورر ہے اس وجہ سے مووی کو اپنے رسک پہ دیکھیں تو چلیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف اس کانے کی شروعات میں ہم بس کے اندر لیسا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور وہ پینٹنگ بنا آئی ہے دراصل وہ پینٹنگ کو رسٹور کرنے کا کام کرتی ہے یعنی کہ اگر کوئی پینٹنگ پرانی ہو چکی ہے یا مٹی ہوئی ہے اس پینٹنگ کو ریکوور کرنے کا کام کرتی ہے اور اس کے ڈیڈ بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور اس نے اپنے ڈیڈ سے یہ کام سکھا ہے تب ہی اس بس کے اندر تین سواری اور چٹ جاتی ہیں جو کہ اسی جگہ پہ جا رہی تھی جہاں پہ لیسا جا رہی ہے اس میں ٹریسی، ٹونی اور میڈی یہ تین لوگ ہیں اور یہ تینوں یہاں لیسا سے بھی بات کرنے لگ جاتی ہیں اس وجہ سے ان تینوں میں جان پہچان ہو جاتی ہے اور دیرہ تک یہ بس وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک ان تینوں کو پہنچنا تھا لیسا بھی ان لوگوں کے ساتھ میں اتر جاتی ہے لیسا بولتی ہے کہ میں تو یہاں سے ہوتل پہ جاؤں گی وہ تینوں بتاتے ہیں کہ ہم جنگل کے اندر کیمپ کریں گے اور جو جنگلی جانور ہیں ہم ان کی اوپر کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کی ہر ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ بھی کرتے ہیں لیسا بولتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو ٹائم ملے تو اپنا کام ختم کرے آ جانا پھر ہم کہیں گومنے کے لیے چلیں گے تو یہ اس بات پہ سارے اگری ہو جاتے ہیں اور الگ لگ ہو جاتے ہیں لیسا یہاں سے اپنے ہوتل میں چلی جاتی ہے لیسا اگلی صبح اٹھتی ہے اسے ایک منسن تک پہنچنا ہے اس لیے وہ بس کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے تب ہی یہاں پہ مارکس نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو کافی جدہ ہینڈسم تھا اور وہ لیسا کو یہ پڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ بس نہیں آنے والی اور تمہیں جانا کہاں پہ ہے تو لیسا بولتی ہے کہ مجھے منسن تک جانا ہے تو یہ لڑکا بولتا ہے کہ میں اسی کے پاس میں کام کرتا ہوں اور میں تمہیں وہاں تک بروپ کر دوں گا اور وہ لیسا کو لے کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑے سے سفر کے بعد وہ منسن تک پہنچ جاتے ہیں یہ لڑکا مارکس بتاتا ہے کہ میں پاس میں پب چلاتا ہوں اگر تمہیں ٹائم لگے تو تم پب میں آ جانا ہم دونوں انجوئے کریں گے تو لیسا اس چیز کے لیے تیار تھی ساتھی مارکس یہ بھی بولتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک ویدوہ عورت رہتی ہے اس لیے تم اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان مت دینا اور لیسا اب اس گھر کے اندر آ جاتی ہے یہ کافی آلیزان گھر تھا تب ہی لیسا کو لینے کے لیے یہاں پہ ایما نام کی ایک عورت آتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ پورے گھر کو میں ہی سنبھالتی ہوں تمہارے ڈیڈ نے تمہیں یہاں پہ بیزا ہوگا تو وہ بتاتی ہے کہ میرے پتہ کسی کام کی وجہ سے نہیں آ پائے اسی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں تو ایما اسے وہ پینٹنگ دکھاتی ہے جو لیسا کو ریسٹور کرنی ہے ایما بتاتی ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے اس پینٹنگ کے اوپر راک جم گئی ہے اور ابھی کچھ دن کے بعد لینڈن کے اندر اس پینٹنگ کی بولی لگنے والی ہے اس لیے تمہارے پاس میں چودہ دن کا وقت ہے تمہیں یہ پینٹنگ کسی طرح کر کے ریسٹور کرنی ہوگی تو ایما بتاتی ہے کہ چندہ مت کرو میرا یہی کام ہے میں اس پینٹنگ کو ریسٹور کر دوں گی اور جیسے کہ یہ پہلے دکھتی تھی ویسے ہی دکھنے لگے گی تب ایما یہاں سے چلی جاتی ہے اور لیسا اپنے کام پر لگ جاتی ہے لیسا یہ کام کر ہی رہی تھی تب ہی اسے کسی لڑکی گانا گانے کی آوات سنائی دیتی ہے اس وجہ سے وہ چھت پہ جاتی ہے چھت پہ یہاں پہ اسے ایک چھوٹی لڑکی ملتی ہے جو گانا گاہ رہی تھی لیسا جب اس کے پاس میں جاتی ہے تو وہ لڑکی ڈرک کے مارے یہاں سے بھاگ جاتی ہے تب تک ہوں ان تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جس میں ٹونی میڈی اور ٹریسی یہ تین تھے یہ جنگل کے اندر کیمپ لگاتے ہیں اور ایک زگہ مائک بھی لگا دیتے ہیں تاکہ جانوروں کی آوازوں کو سن سکیں تو ٹونی یا کیمپ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جانوروں کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے تب ہی اس کے ہیڈ فون میں کچھ عجیب سی آوازیں آتی ہیں اس وجہ سے وہ اپنے مائک کو چیک کرنے کیلئے جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے چلانے کی آواز آتی ہے یعنی کہ کسی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا یہ بات جب میڈی اور ٹریسی ان دونوں کو پتا چلتی ہے تو انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آجھر ٹونی کو کیا ہوا ہے اس لیے میڈی آوک کی لڑکی باہر دیکھنے کیلئے چلی جاتی ہے لیکن تب ہی میڈی کی اوپر بھی کوئی حملہ کر دیتا ہے اب ٹریسی یہاں پہ بلکل اکیلی تھی وہ بھی جب کیمپ سے باہر آتی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی حملہ کر دیتا ہے اس سے میں یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جگہ خطروں سے بھری ہوئی ہے اور جب ان تینوں کی آنکھیں کھلتے ہیں تو یہ خود کو ایک جیل کے اندر پاتے ہیں جو گندگی سے بھری ہوئی تھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آکرام لوگوں کو یہاں پہ کون لے کے آیا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں ایک چوتھا لڑکا بھی یہاں پہ جیل میں بند تھا جس کا روکو نام ہے اور ان چاروں کی مدد کرنے کیلئے یہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ہے لیسا بھی اس پینٹنگ کو ریسٹور کرنے کا کام کر ہی رہی ہے اس کے پاس میں ایمہ آتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ تم تو اچھا کام کر رہی ہو اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ میں ڈینر بھی کر سکتی ہو میری بیٹی تمہیں دیکھے کافی کس ہوگی تو لیسا بڑھنے لگ جاتی ہے کہ لمبے والو والی لڑکی سے میں ملی بھی ہوں تو ایمہ ہوتی ہے کہ اس کا جولیا نام ہے وہ انجان لوگوں سے بہت ہی کم باتیں کرتی ہے اسی لئے تمہیں اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا اور تب لیسا دینر کرنے کے لیے نیچے چلی جاتی ہے جہاں جولیا اور ایمہ ہیں لیسا یہاں اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میرے پتا جب کام کو کیا کرتے تھے تب میں ان کے کام کو گھنٹوں تک دیکھتی رہتی تھی جتنی بارے کسی وہ پینٹنگ کو ریسٹور کرتے تھے وہ چیزیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی اور میں اس کام کو سیکھ گئی یہاں وہ جولیا سے بھی باتیں کرتی ہے کہ تم کونسی کلاس میں پڑتی ہو لیکن جولیا اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور جولیا یہاں سے بھاگ جاتی ہے جولیا کی موم ایمہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے میری بیٹی کو ایک بیماری ہے اس وجہ سے وہ باقی بچوں سے الگ رہتی ہے اس وجہ سے وہ اسے سکول میں بھی نہیں بھیجتی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جلدی بڑی ہو جائے لیکن ابھی وہ کیول تیرہ سال کی ہے تب تک ہم ان چاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جیل کے اندر بند تھے تب ہی ان کے پاس میں ایک موٹا سا آدمی آتا ہے جو کسی پاگل کی طرح دکھ رہا تھا اس آدمی کا اروڈا نام ہے یہ چاروں لوگ چلانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیج ہماری جان بچاؤ بالٹی کو بھیجتا ہے اور تھوڑی سی دیر بعد اس بالٹی کو نکال بھی لیتا ہے یہاں پہ جو ٹونی نام کا لڑکا ہے وہ اروڈا کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو نہیں تو اچھا نہیں ہوگا اروڈا تب ٹونی کی طرف جاتا ہے اس کی جیلدہ تروازہ کھولتا ہے اور ٹونی کو بہت جدہ پٹنے لگ جاتا ہے پتہ وہ ایک چاکو اٹھاتا ہے اور ٹونی کو مارنے لگ جاتا ہے ٹونی بہت جدہ گھائل ہو جاتا ہے اور گھائل اوستہ میں اسے وہ کوئے میں گرا دیتا ہے ساتھیا میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئے کے اندر ایک مانسٹر ہے یا کوئی پریت آتمہ ہے جو اس ٹونی نام کے لڑکے کو کھا جاتی ہے اور یہ چیز دیکھ کے باقی لوگ ڈر جاتے ہیں اور اروڈا یہاں سے چلا جاتا ہے ریسا بھی پینٹنگ کو ریسٹور کر ہی رہی تھی تب ہی ایک پینٹنگ چیز اس کی انگلی پر لگ جاتی ہے اس وجہ سے اس کی انگلی سے کافی جدہ کھون بہنے لگ جاتا ہے اور تب ہی کمرے کے اندر بھی اچانک سے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اس کا پیتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کا پیتہ اپنی گردن کاٹ لیتا ہے اس چیز کو دیکھ کے وہ کافی جدہ ڈر جاتی ہے لیکن لیسا کا کھیول یہ ایک بولا سپنا تھا ہم ان تینوں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جیل کے اندر بند ہیں یہاں پہ جو روکو نام کا لڑکا ہے وہ یہ بونے لگ جاتا ہے کہ یہاں مجھے تنرل نظر آ رہی ہے اور ہم اس کے ذریعے باہر نکل سکتے ہیں تو میڈی نام کی لڑکی یہاں پہ ایک چاکو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم چاکو کی مدد سے تنرل کلروازہ کھول سکتے ہو تب یہ روکو نام کا لڑکا چاکو کی مدد سے اس زالی کو کاٹنے لگ جاتا ہے اور جب لیسا رات کو سو رہی تھی اب اس کے بیڈ پہ آکے کوئی اور چیز لیٹ جاتی ہے اور لیسا کو یہ بات پتا بھی نہیں چلتی تو میں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی گوشت ہے جس کا دور کا نام ہے لیکن تب ہی لیسا کو اچانک جاگ آ جاتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو لیسا کا ایک بورا سپنا تھا لیکن تھوڑی سی دیر بعد لیسا کو سنبھال لیتی ہے اور لیسا پینٹنگ کو دیکھنے لگ جاتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جو چیز اس کے سپنے میں آئی تھی وہ بھی اس پینٹنگ کے اندر موجود ہے اور اس چیز کو دیکھ کے تو وہ سہم جاتی ہے تب اس کے پاس میں جولیہ آ جاتی ہے اور جولیہ یہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ تم اس پینٹنگ کو پوری طرح سے ریٹورل مت کرو ابھی بھی موقع ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہ پینٹنگ پوری طرح سے ساپیت ہے اگر یہ پینٹنگ جندہ ہو گئی تو تم ساپیت ہو جاؤ گی اور ہمیشہ کے لیے تم ماری جاؤ گی پر جو چیز تمہارے سپنے میں آئی تھی وہ دور کا نام کی چھوڑے رہ جو اسی گھر میں رہتی ہے اور جولیہ یہ سب بھول کے یہاں سے چلی جاتی ہے سیلی لیسا اپنا دھیان بٹکانے کیلئے پب میں چلی جاتی ہے جہاں پہ مارکس نام کا آدمی اسے مل جاتا ہے اور وہ ساری بات مارکس کو بتاتی ہے کہ کیس طرح سے میرے سپنوں میں عزیب عزیب چیزیں آ رہی ہیں پیان تک کی جولیہ نام کی لڑکی نے مجھے پینٹنگ کو ریسٹور کرنے سے بھی منع کیا ہے بتاؤ میں کیا کروں تو مارکس بوڑنے لگ جاتا ہے کہ جب بھی تمہارا من نہ لگے تو تم میرے پاس میں آ جانا تیل کے اندر ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اڈورا نام کا وہ پادل انشان پھر سے آ جاتا ہے اور وہ آتے ہی کوئے کے اندر ایک بالٹی کو چھوڑتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ اس کوئے کے اندر ایک کریچر ہے جو اپنا کھونی اس بالٹی کے اندر ڈالتا ہے اور اڈورا اس بالٹی کو باہر نکال کر لے آتا ہے اور یہ کریچر یہاں پہ آتی جو میڈی نام کی لڑکی ہے پھر اس کی اوپر حملہ کر دیتا ہے میڈی بیچاری بچنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے چاکو کی مدد سے یہاں پہ میڈی کو بہت جیدہ کاٹنے لگ جاتا ہے اور میڈی کو پکٹ کے اس کوئے میں ڈال دیتا ہے میڈی بیچاری جندا تھی لیکن تب ہی وہاں پہ بہت جیسے دکھنے والے چیز آ جاتی ہے جو میڈی کو جندا ہی کھانے لگ جاتی ہے اور میڈی کی وہیں پہ مرتبی ہو جاتی ہے ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو اپنے کمرے میں ہے اور وہ کھڑکی سے باہر ایک کپل کو دیکھتی ہے جو کس کر رہے تھے تب ہی اس کے پاس میں لیسا آ جاتی ہے لیسا بوڑھنے لگ جاتی ہے کہ تم بھی بہت جلد یہ سب کام کروگی لیکن وہ بولتی ہے کہ نہیں میری موم مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں کیاول تیرہ سال کی ہوں اور میں یہ سب نہیں کر سکتی اور ساید میرے نصیب میں یہ سب لکھا بھی نہیں ہے تو لیسا بولتی ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ٹائم آئے گا تم یہ سب کر پاؤگی جولیہ یہاں پہ بوڑھنے لگ جاتی ہے کہ میری موم نے تو میری زندگی برباد کر دی لیکن تب ہی وہاں پہ ایمہ آ جاتی ہے ایمہ بولتی ہے کہ یہ سب باتیں دوسروں کو نہیں بتاتے تو لیسا ان کی باتیں نہیں سنتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے ایمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیسا بوڑھنے لگ جاتی ہے کہ تمہاری بیٹی سچ میں بہت اچھی ہے ان مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں جب پینٹنگ کو ریشٹور کر رہی تھی تب اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں پینٹنگ کو ریشٹور نہ کروں کیونکہ وہ پینٹنگ ساپی تھے تو ایمہ بولتی ہے کہ میری بیٹی کی ان باتوں پر یقین مت کرنا اسی وجہ سے میں نے اسے سکول میں نہیں بھیجا تم بس اپنا کام کرو اگر تم اپنا کام دیئے گئے دنوں میں کمپلیٹ نہیں کرو گی تو میں تمہارے اوپر پیلنٹی بھی لگا دوں گی تو لیسا پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور جب لیسا رات کو سوتی ہے تو اسے نیند کہاں تھی اسے تو بورے سپنے آ رہے تھے اس وجہ سے وہ رات کوئی مارکس کے پب میں چلی جاتی ہے جہاں پہ مارکس اسے سنبھال لیتا ہے اور وہ مارکس کو بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں میں بہت زیادہ اکیرہ فیڑ کر رہی ہوں اور اس گھر میں آنے کے بعد مجھے بہت زیادہ بورے سپنے بھی آنے لگے ہیں ساتھی وہ مارکس سے ہی بھی پوچھتی ہے کہ یہاں پہ تین ٹورشٹ آنے والے تھے کیا تمہارے پب میں ایسا کوئی آیا ہے تو مارکس منع کر دیتا ہے اس وجہ سے لیسا تھوڑی سوز میں پڑھ جاتی ہے اور وہ واپس منسن میں آ جاتی ہے لیکن تبھی اسے عجیب سی آوازیں آتی ہیں اس وجہ سے وہ جب بات جب وہ کھول کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ میڈی نام کی رڑگی طلب طلب کے مر رہی تھی اس وجہ سے وہ ڈر جاتی ہے اس کے ڈر کی آواز سن کے ایمہ یہاں پہ آ جاتی ہے ایمہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ آخر تمہارے ساتھ میں پروبلم کیا ہے نہ تو خدس ہوتی ہو نہ دوسروں کو سونے دیتی ہو تو لیسا بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن میرے ساتھ میں کچھ تو عجیب ہو رہا ہے تو ایمہ بولتی ہے کہ تم اس گھر سے چلی جانا لیکن اس سے پہلے تم بس اس پینٹنگ کو کمپلیٹ کر دو تمہارے پاس میں کیول کچھ ہی دن باقی ہیں اب ہم جیل کے اندر دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جس میں روکو اور ٹریسی یہ دونوں ہیں روکو نام کا وہ آدمی اس نے وہاں ٹرنل کے نیچے کا جو دروازہ ہے اسے اٹھا دیا ہے لیکن جیسے وہ نیچے جانے لگ جاتا ہے تب بھی وہاں پہ جو کوئے کے اندر کریے چڑھتا وہ آ جاتا ہے اور وہ روکو کو مار دیتا ہے جس سے روکو کی مرتی ہو جاتی ہے ہم ایما کو بھی دیکھتے ہیں اس نے اپنے گلاس کے اندر کھون ڈالا ہوا ہے اور وہ اس کھون کو پی رہی ہے اور جو ڈور کا نام بھی چھوڑے رہے وہ بھی اسی کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ تو پتا چلی جاتا ہے کہ ایما کے بہت سارے راز ہیں اور لیسا اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اس کے پاس میں جولیا آتی ہے جولیا بڑھنے لگ جاتی ہے کہ پلیز اس پینٹنگ کو کمپلیٹ مت کرو اگر تم نے یہ کام کر دیا کہ میری مام کی باتوں پر یقین مت کرنا کیونکہ وہ خود بھی ان سب میں انولڈ ہے یہاں پہ جولیا ایک پرانی کہانی بتاتی ہے وہ بتاتی تھی آج سے کافی سال پہلے ایک سیطان ہوا کرتا تھا تو اس سیطان کے ساتھ میں دور کا نام کی چھوڑیل بھی ہوا کرتی تھی جو اس سیطان کو لوگوں کی لاس لاکر دیا کرتی تھی اور جو میری مام ایما ہے پھر اس نے یہ کام سلو کر دیا اور وہ اس سیطان کیلئے لوگوں کو لانے لگی اور وہ ان لوگوں کو کھانے لگا بدلے میں وہ سیطان اپنا کھون دینے لگا اور جو بھی اس کھون کو پیتا ہے وہ جوان رہتا ہے اس وجہ سے میری مام ایما اس کھون کو پیتی ہے اور وہ ہمیشہ سے جوان رہتی ہے اور اس نے بھی میری عمر کو روک کے رکھا ہوا ہے ساتھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں پہ تین لوگ آئے تھے جو حل ان کا ہوا ہے تمہارا بھی سیم ویسا ہی آل ہوگا تو یہاں لیسا کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ تین لوگ ضرور ٹوریسٹ تھے تو لیسا پوچھتی ہے کہ ان تینوں کو کہاں پہ رکھا گیا ہے کیا تو مجھے دکھا سکتی ہو تو جولیا لیسا کو اپنے پیچھے پیچھے آنے کے لیے بولتی ہے اور وہ جو گھر کی بیسمنٹ ہے اس کے اندر لے آتی ہے تب ہی جولیا کو اس کی مام ایما پکارنے لگ جاتی ہے اسی وجہ سے جولیا لیسا کو بولتی ہے کہ یہاں سے تمہیں اکیلے ہی آگے جانا ہوگا لیکن تم سنبھل کے جانا کیونکہ نیچے بہت جگہ خطرہ ہے اس وجہ سے لیسا اکیلے ہی آگے جاتی ہے وہ یہاں پہ ایک انسان کو دیکھ لیتی ہے کیونکہ اڈورا ہے جو پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور ایک ہتھیار کو بھی اٹھا لیتی ہے لیکن اڈورا کو سک ہو جاتا ہے کہ ساید کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس وجہ سے اڈورا دیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن لیسا ایک جگہ چھپ جاتی ہے اور اڈورا اسے نہیں دیکھ پاتا اڈورا یہاں سے جیر میں چلا جاتا ہے جہاں پہ کیونکہ ٹریسی نام کی لڑکی ہے اور وہ ٹریسی نام کی لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ٹریسی اڈورا کو دھکا مار دیتی ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ گر جاتی ہے اڈورا ٹریسی کو مارنے کیلئے آتا ہے لیکن تب تک پیچھے سے یہاں لیسا آ جاتی ہے جو اڈورا کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور ٹریسی کو بچا کے لے جاتی ہے ٹریسی کے پاؤں میں کیل چھپ جاتی ہے لیسا اس کیل کو بھی نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے بھاگنا ہوگا اور یہ دونوں کسی طرح یہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں جیسے یہ گر کے اوپر پہنچتے ہیں تب تک وہاں پہ مارکس نام کا لڑکا آ جاتا ہے لیسا کو لگتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا لیکن مارکس یہاں پہ ٹریسی کو تیر مار دیتا ہے جس سے ٹریسی وہی پہ ماری جاتی ہے اور مارکس لیسا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور لیسا کو پکڑ کے ایک جگہ پہ لائے جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج رات سے پہلے تمہیں یہ پینٹنگ کسی طرح کمپلیٹ کرنی ہوگی اس وجہ سے لیسا اس پینٹنگ کو ریسٹور کرنے میں لگ جاتی ہے اگر تب یہاں پہ جوریا آ جاتی ہے جو اپنی مون کو بولتی ہے کہ اگر آپ نے یہ سب نہیں روکا تو میں اس پینٹنگ کو آگ لگا دوں گی لیکن مارکس یہاں پہ لیسا کو تیر مار دیتا ہے ساتھی میں یہ پتا چلتا ہے کہ پینٹنگ کے اندر مارکس کی بھی فوٹو ہے یعنی وہ بھی پچھلے کافی سالوں سے زندہ ہے اور زوان ہے ایمہ یہاں پہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ دونوں کو ختم کر دو یعنی لیسا اور جوریا ان دونوں کو ختم کر دو تو مارکس یہاں پہ ان دونوں کو ختم کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے لیکن رات کے بارہ پڑھ جاتے ہیں اس پینٹنگ کو رات کے بارہ پجے سے پہلے پہلے ریسٹور کرنا تھا اس وجہ سے جو لال چاند کی روزنی ہے وہ یہاں مارکس ایمہ اور دور کا نام کے چھڑیر کے اوپر پڑھ جاتی ہے جس سے وہ جڑنے لگ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ جل جل کر ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو جولیا ہے وہ بھی یہ پڑھنے لگ جاتی ہے کہ میں کیوں تیرہ سال کی دیکھتی ہوں لیکن میں ہو نہیں میری موم نے میری عمر کو روک کے رکھا ہوا تھا اور اب میرے جانے کا بھی وقت ہو چکا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے اس کی بھی ایج بھو جاتا تھی اس وجہ سے وہ بھی آنسے نشت ہو جاتی ہے لیسا جب جانے لگ جاتی ہے تب جو سیطان کوئے کے اندر تھا وہ باہر آ جاتا ہے اور وہ لیسا کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیسا اس سے بچنے کے لیے ایک کمرے میں چھپ جاتی ہے اور وہ جلدی سے اس پینٹنگ کے پاس میں آ جاتی ہے اس پینٹنگ کے اندر ان سیطانوں کو روکنے کا منتر بھی تھا اور وہ اس منتر کو پڑھنے لگ جاتی ہے اور اس منتر کو پڑھنے سے اس سیطان کے اوپر بورا اثر پڑھنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے یہ سیطان وہیں پہ ناشت ہو جاتا ہے اور اب اس گھٹنا کو تیس سال بیچ جاتے ہیں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اسی منسن میں رہتی ہے یعنی اس گھر میں رہتی ہے اور وہ لڑکی کافی جدہ خوبصورت ہے اس لڑکی سے ملنے کے لیے پرائیم منسٹر آتا ہے لیکن اس لڑکی سے ملنے سے پہلے وہ بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی نے سیطان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور وہ آج بھی اس کا کھون پیتی ہے اس وجہ سے وہ جوان ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ ڈراؤنی مووی یہ پہ پوری ہو جاتی ہے ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ کو سریں اور اپنا خیال رکھیں تینکی فور ووچنگ